آپ کے ساتھ اس ٹائم میں موجود ہوں اور آپ کے ساتھ ایک انتہائی سنجیدہ قسم کے ٹاپک پر بات کرنے لگا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فیصل باوڑا صاحب نے جو کہ پاکستان تحریک کے انصاف سے جن کا تعلق رہا اور ان کی ابھی رکنیت معتل کر دی گئی آپ جانتے ہیں کیوں انہوں نے پریس کانفرنس کی ان کی پریس کانفرنس کو دکھایا گیا انہوں نے پریس کانفرنس کیوں کی یہ ایک لمبی بیس ہے اس پریس کانفرنس کا اثر کیا پڑا لوگوں کے بیانیے بن گئے ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز آئے ڈیفرنٹ اوپنین بلٹ اپ ہوئی آپ جانتے ہیں کہ فیصل باوڑا صاحب نے کہا کہ میں ایک کاروباری گرانے میں پیدا ہوا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں مجھے کسی ایسی پی ڈی ایم یا کسی ایسی پارٹی کی ضرورت نہیں کہ وہ مجھے پی ڈی ایسے میں نکل ہوں تو وہ مجھے اپنے اپنے پولٹیکل پارٹی میں بیٹھ جاؤں اور وہ مجھے اکاموڈیٹ کر لے عمران خان کو کہتے ہیں جو انہیں بڑی خاص بات کی کہ عمران خان صاحب کی گاڑی میں جب ہم بیٹھتے تھے تو ان کو لوگ کیا باتیں کرتے تھے خان صاحب آپ یہ بات آپ یہ کیسے مان رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا بیانیہ ڈیویلپ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس آئین کے اس آرٹیکل کے اس سیکشن کے تیارت آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ مات کسی کے باتوں میں آئیں آپ بڑے لیڈر ہیں آپ کی ایک بڑی ڈیگنٹی ہے آپ کو دنیا مانتی ہے آپ کی پاکستانی لیڈر نہیں ہے آپ تو دنیا کے بڑے اوورسیز کے اور آپ تو بڑی دنیا کے چانے اور والے ایک آسے آدمی ہیں اور ایسے لوگ پمپ کرتے تھے ان کو اٹھاتے تھے کہ ٹھیک ٹھاک قسم کا کہ ان کو ایسے سیکشن اور ایسے چیزیں بتا کے اور پھر آپ بڑے آدمی ہیں اور وہ آگے سے بیان دے دیا کرتے تھے آ کر جی عمران خان صاحب ایک نیا بیان دینے لگے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا کہتے ہیں فیصل باوڑا صاحب کے ان کو ٹوٹلی مس گائیڈ کیا گیا میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ فیصل باوڑا صاحب نے کیا کہا اور ان کا بیانیاں کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا بیانیاں کیوں منا پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ای ای آرام سے قائل کرنے کے لئے لوگ کوشش کرتے تھے اس لیے کہ عمران خان صاحب جلدی بات میں آ جاتے تھے جو بندہ سے دو چار پانچ پنے بات کرے اور ان کو تھوڑسے آرگومنٹس دے تو وہ ٹرسٹ کر جاتے تھے جب بندہ جلدی ٹرسٹ کر جاتا ہے کسی کے اشارے پر بات کو سن لیتا ہے سمجھ جاتا ہے تو وہ ایک دم ٹرسٹ کرتا ہے اور اس ٹرسٹ اس کو نقصان ہوتا ہے پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ کچھ سامپ ہیں کوئی دو تین سامپ ہیں جو ان کو ڈس لیں گے بڑا نقصان دیں گے اور ان کو سیڈ پر کرنا چاہ رہے ہیں مران خان صاحب کو اقدار سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور ایک بہت بڑی بات کی فیصل وغدا صاحب نے کہ یہ لانگ مارچ عام لانگ مارچ نہیں ہوگا مجھے خان صاحب سے پیار ہے آج بھی پیار ہے اور پیار رہے گا وہ ایک بڑے لیڈر ہے میرے لئے یہ کس نے کہا فیصل وغدا صاحب نے لیکن یہ لانگ مارچ عام لانگ مارچ نہیں ہوگا خون نکلے گا جنازے اٹھیں گے اس مارچ میں لہذا اس مارچ کو آپ عام مارچ نہ سمجھیں اب جب اس طرح کا بیانیاں آپ کے سامنے آ رہا ہو اس طرح کی ڈسکشن آپ کے سامنے آ رہی ہوں اور ملک میں آپ ایسی افراد تفریح ایسا انتشار اور ایسی ڈسکشن اور ایسی ویلیوز کو دیکھ رہے ہوں تو کم از کم بینگ اپ پاکستانی آپ لوگوں کو میرا ایک میسج ہے یہ میرا ذاتی میسج ہے ایم ناٹ آر ایپریزنٹیٹر آف اینی پولیٹیکل پارٹی این ناٹ ڈیفینڈنگ اینی پولیٹیکل پارٹی جسٹ لیسن کہ کم از کم دیکھیں کہ بینگا پاکستانی آپ سے ایک سوال ہوگا وہ یہ سوال نہیں ہوگا کہ بندہ حق پڑتا اور جو اس کے علاوہ تھے وہ سارے نہاق تھے یہ اب ایس او پی بنا کر نیشن سٹیٹ سسٹم کی امریلہ کے انڈر جمہوریت کو سمجھتے ہوئے پاکستان کی گھٹی حکومت کو اور پاکستان کی عام شہر کو بچانے کے لیے جواز بنا کر کہیں کہ یہ حق پہ ہے باقی سب چور ہیں اس پر ایک رپشن ہے باقی سب پر ایک رپشن ہے میری یہ بیعث بالکل نہیں ہے پھر میں اگین کہہ رہا ہوں صرف بطور پاکستانی اپنا اپنا موازنہ کریں اپنی اقیقت اور اصلیت کو سمجھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں نہیں بیعی دیا کہ آپ کو میں ویڈیو پیغام دوں کہ آج ہو میری پچھے اور آپ میری پچھے سو بندے آجیں آپ مجھے پوچھیں کہ مظر بھائی آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہم کیوں آئیں بلانے کے بجے پرپس کیا ہے ہیڈن اجنڈا تو کوئی نہیں ہے کرنا کیا چاہ رہے ہیں کریں گے کیا شارٹ رینڈ میڈیوم رینڈ لانگ رینڈ آپ کے اہمز اور ابجیکٹیٹس کیا ہیں اور وہ وہ چیزیں کیا ہیں منشور کیا شیدی شیدی باتیں تہہوں آپ لوگوں کو کبھی کوئی چیز دے کے پیشے لگاتے ہیں کبھی کوئی بطیان کرتے ہیں کبھی کوئی ٹراکی بطیان کرتے ہیں اور لوگ آپ کے پیشے دھوڑ پڑتے ہیں اور انڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے ایک عام آدمی سفر کرتے ہیں جب وہ چیزیں دینے جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اتنی مہنگی ہوگی ہے جب وہ گیس کا بل دینے جاتا ہے تو پتا لگتا ہے کہ دوزار پی زیادہ آگئے جب وہ کہتا تھا کہ میں ہر مینے چین ہزار سی پینتیس سو رپے بل دیتا تھا اس مینے میرا بل اکیس سو رپے آگیا اس ٹائم اس کے پیشے جب وہ دیکھتا ہے تو نہ دائیں اور نہ بائیں کوئی بندہ کھڑا ہوتا جو اس کو کہے کہ تم میرے ساتھ فلان درنے میں فلان مارچ میں گئے تھے تو آؤ میں تمہیں سمجھاؤں آؤ میں تمہیں ساتھ چلوں مائٹیز رائٹ کو سمجھیں اگردار کی کورسیوں پر بھاگھنے واضح لوگوں کے چیرے پچان لیں اور حقیقت کو سمجھیں میرا یہ میسیج تھا آپ لوگوں کو باقی آپ کا اپنا حق ہے اس کو جمہوری سمجھیں لانگ مارچ کو جو سمجھیں اس کے خلاف والوں کو جو مریض سمجھیں یہ آپ لوگوں کا اپنا پوائنٹ آگیو ہے میں آپ کے پوائنٹ آگیو سے بالکل اتراز نہیں کرتا آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ جیسا مجھ سے سوچیں ملکار کرتے ہیں ویورز نیکس ویڈیو سیکشن میں تب تک لیے اپنا خیار رکھئے گا جازت چاہوں گا آپ سے اللہ حافظ